شتر مرگ دنیا مبائی تقریباً دو میٹر تک ہوتی ہے اور انہیں میٹنگ کے لیے اپنے بچوں پر چھایا کرنے کے لیے اوپری ٹانگوں اور کناروں کی جلد کو ہیٹ کنزرو کرنے کے لیے اور دورتے وقت ڈائریکشن چینج میں ان کی مدد کرنے کے لیے رڈرز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے شتر مرگ اومنی وورس ہوتے ہیں اور جنگل میں تیس سے چالی سال تک زندہ رہ سکتے ہیں ان کی سائز ایک دشملہ آٹھ سے دو دشملہ سات میٹر تک ہوتی ہے اور ان کا وزن تقریباً ایک سو پچپن کلو گرام تک ہوتا ہے شتر مرگ کی لمبی طاقتور ٹانگیں اس کا زبردست احتیار ہوتی ہیں جو کسی انسان یا شیر جیسے شکاری کو اپنے آگے کی کیک سے مار سکتی ہیں زیادہ بارش کے دوران شتر مرگ پانچ سے پچاس پکشیوں کے نومیڈک ہرڈز میں رہتے ہیں جن کو ایک ٹاپ ہین لیڈ کرتی ہے جو اکثر دوسرے جانوروں جیسے زیبرا اور ہرن کے ساتھ مل کر سفر کرتے ہیں ان کے انڈے پندرہ سنٹی میٹر لمبے کسی بھی زندہ پکشی میں سب سے بڑے ہوتے ہیں اور ان کا وزن دو درجن چکن انڈوں کے برابر ہوتا ہے جب پینتیس سے پانچ تالیس دنوں کے انکوبیشن کے بعد انڈے نکلتے ہیں تو نر شتر مرگ اپنے بچوں کا دفاع کرتا ہے اور انہیں کھانا کھلانا سکھاتا ہے شتر مرگ کی آنکھ کسی بھی لینڈ اینی مل کے مقابلے میں سب سے بڑی ہوتی ہے اور اس کی آنکھ کی میئرنگ تقریباً پانچ سنٹی میٹر ہوتی ہے جس سے شیر جیسے شکاری کو لمبے فاصلے سے دیکھا جا سکتا ہے تو دوستو شتر مرگ سے جوڑی یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی ہمیں کمیل سیکشن میں ضرور بتائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں تو ملتے ہیں اسی طرح کے اگلی شاندار ویڈیو میں